پاسفان جی آپ سے یہ پوچھنے کا ہے جبکہ بات ہوئی ہے جو آپ کہیے لبھاونی سکیم دے کر کے لوگوں کو اٹرائٹ کرنا جسے انگریزی میں پاپلسٹ میزرز کہتے ہیں لوگ تو کبھی کبھی جنتہ دل کو بھی اور کافی دفعے یہ آروپ ایک قسم سے لگا ہے لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ آر اکشن کا مددہ اٹھا کر کے یا کئی ایسی پاپلسٹ سکیمز بھی ادا کر کے آپ لوگ ووٹ لیتے رہے ہیں تو کیا آپ مانیں گے کہ پاپلسٹ میں آپ نے ہماری جنتہ کو دھکیل دیا ہے دیکھیں جو ہم پاپلسٹ میں بسواس کرتے تو ہماری سرکار جاتی ہی نہیں اور جو کانگریز کی ہار ہوئی ہے وہ دو روپے کلو چاول کے قارن نہیں ہوئی ہے دو روپے کلو چاول کا معاملہ رہا تھا تو پچھلی بار بھی لوگ کیوں ریجیکٹ کیا تھا انٹی آر کو تیلگو دے سمپارٹی کو معاملہ ہے کانگریز کی جو ڈوبیس پالیسی ہے جس کو ہندی میں دوگلی نیتی کہتے ہیں تو اس کے قارن لوگوں نے کانگریز کو ناکارا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی جیدی اٹل جی کے رائے پر چلتی تو ان کی بھی یہ درگتی نہیں ہوتی جو ان کی کومنل پالیسی ہے اس کے قارن بھی اس کو ناکارا ہے اور نیشنل پرانٹ لیف فرانٹ کو لوگوں نے اس لیے سوکار کیا ہے کہ جو ہم مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو دکھ جرور لگتا ہے لیکن بعد میں لوگ سمجھتا ہے یہ پارٹی ہے جو صحیح صحیح بات کو لوگوں کے سامنے کرتی ہے اور کانگریز کو آتھ میں چندن کرنے کی ضرورت ہے کانگریز کا جو بیس بھوڑ تھا وہ تھا ویکر سیکسن کا دلیتوں کا اقلیتوں کا وہ دونوں کانگریز سے چلی گئی تو ان کے پاس بھوٹ کون بچا جن کے بل پر وہ کرتی تھی نورتھ انڈیا میں کانگریز پہلے سے ہی ساپ تھی ساؤتھ انڈیا میں کانگریز ساپ ہو گئی اب ایک بچا ہے وہ کرناٹر کرالہ کرالہ میں جب کبھی چناؤ ہوگا لیپ فرنٹ کی سرکار بنے گی تامین لادومین کا ہے ہی نہیں ڈی ایم کے یہ ڈی ایم کے ہے دو راج میں ادھر ہے گجرانت اور مہاراستہ اس کا بھی ریجلٹ آنے والا ہے پھروری میں بیہار اور اڈیسا کا ریجلٹ آنے والا ہے اس لیے کول ملا کر کے بھارت کی جنتہ بے وکوف نہیں ہے وہ تو سپرشت ہے ہی باسوان جی ماہب کریں کہ آپ کو کٹ رہیں گے لیکن آپ نے بیہار کی چناؤ کی بات اٹھائی تو آپ سے اس وقت پوچھ سکتے ہیں خاص کر کیونکہ ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں جس پردیش میں اس وقت ڈیسٹرک میجسٹریٹ پہ گولی لگ سکتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پریزیڈنس رول کے بینہ الیکشن ہو سکتا ہے یہ وہی بات نالی جی آپ نے ٹھیک کہانے کہ سارا چیز اخبار اور میڈیا ہی نہیں ہے اخبار اور میڈیا پر جاتے تو جنت عدل کہیں نہیں تھا جنت عدل تو قبرگاہ میں چلا گیا تھا اور ابھی آپ نے کہا کہ کانگریس ایک ساتھ سال پرانی پارٹی ہے میں بھی وہی کہتا ہوں ہم نے نہیں کہا نہیں انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ سال کی ہے تو میں بھی وہی کہتا ہوں کہ کانگریس ساتھ سال کا بچہ ہے نیسنل فرانٹ اور کانگریس سو سال کا بورا ہے بچہ بھی دورتا ہے تو قبرگاہ میں وہ دورنے قسم میں گرتا ہے اور بورا بھی گرتا ہے بچہ جب گرتا ہے تو دورنے لگتا ہے اور بوڑھا جب گرتا ہے تو کبرگاہ میں جاتا ہے بچا ہے آپ کا یہ بیہار کی بات ہے تو بیہار میں آپ سوچئے کہ جسٹک مینیسٹر کی ہتیا کس نے کی اس پارٹی کے دوارہ وہ بیکتی لیر کر رہا تھا ایک کرمینل کی ہتیا ہوئی اور اس ہتیا کو لیر کرنے والا ایک احساب بیکتی تھا جس کو ہر پارٹی نے سمرتھن دیا تھا اور پولٹکس میں اپرادی کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ بیکتی جو موب کو لیڈ کر رہا تھا جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہر پارٹی کا لوگ جتا کر کے بھیجے تھے وہ لیڈ کر رہا تھا اور اس موب نے ایک ساؤتھ کا کلکٹر جی کرشنیہ اس کو پتھر سے مار مار کے مار دیا تو اس میں مان لیتے ہیں کہ اب وہ جو لیڈ کر رہا تھا موب کو ممبر آف پارلیمنٹ وہ اس کے لیے دوسی ہے کہ اس کے لیے آپ دوسی جا کر کے سرکار کو بنائیں گے